کیا سکسیشن سرٹیفیکیٹ پر کوٹ فی اپلائی ہوتی ہے؟ آج کی اس ویڈیو کے اندر میں سکسیشن سرٹیفیکیٹ اور لیگل ہیرشپ سرٹیفیکیٹ دونوں کے اوپر جو ایک کنفیوزن کریئیٹ ہے وہ میں کلیر کر دیتا ہوں سب سے پہلے آپ کو میں بتاتا ہوں کہ کوٹ فی ہے کیا؟ کوٹ فی بیسیکلی عدالت کے اندر کیس فائل کرنے کی ایک فی ہے جو گورنمنٹ نے مقرر کی ہوئی ہے لیکن میں جن کیسیز کی بات کہا رہا ہوں جس کے سکسیشن سرٹیفیکیٹ ہے اور لیگل ہیرشپ سرٹیفیکیٹ ہے اس کے اوپر کسی قسم کی کوٹ فی اپلائی نہیں ہوتی ہے اب اگر آپ کا وکیل اگر آپ کو یہ کہتا ہے کہ اس کے پر کوٹ فی ہے تو آپ یقیناً اسے جا کے پوچھ سکتے ہیں کبھی جب اس کے پر فیس نہیں اپلائی ہوتی تو آپ کس بات کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں البتہ ایک چیز جو کلائنٹس ہیں جو کنفیوجن کا شکار ہوتے ہیں کہ سکسیشن سرٹیفیکیٹ میں کوٹ فی تو اپلائی نہیں ہوگی لیکن وہاں پر جب کیس ڈکری ہو جاتا ہے فیصلہ ہو جاتا ہے اس کا تو اس صورتحال میں وہ شورٹی عدالت مانگتی ہے اگر تو آپ شورٹی اور کوٹ فی کو آپس میں کنفیوز کر رہے ہیں تو یہاں پر اس کا کلیر ڈیفرنس ہے شورٹی اس لیے عدالت آپ سے مانگ رہی ہے کہ آپ نے سکسیشن سرٹیفیکیٹ اس بنیاد پر مانگا ہے کہ فلان شخص یا وہ میرا باپ ہے یا میری ماں ہے یا میرا بائی ہے وہ فوت ہو گیا اور میں اس کے لیگل ہیرز میں ہوں تو لہٰذا اس کے پیسے میں وٹرا کر سکتا ہوں یا میں اپنے نام پر کروا سکتا ہوں کوٹ نے آپ کے گھر میں آ کے نہیں دکھا کوٹ کو آپ کے خاندان کو نہیں جانتی تو وہ شورٹی کے لیے کہ تاکہ کل کو کئی اور شخص آ کے کلیم نہ کر دے کہ جی اس نے میرے والد تھا جتنے پیسے لیٹ سے اگر آپ کا سکسیشن سرٹیفیکیٹ ایک لاکھ روپے کی اماؤنٹ فی جو بینک میں تھی یا ایک لاکھ کے شیئرز تھے تو عدالت آپ سے ایک لاکھ یا اسی تھوڑی اسی کام اماؤنٹ کی شورٹی مانگ لیتی ہے تو وہ کوٹ فیس نہیں ہے اگر کوئی بھی آپ سے وکیل آپ کا یا کوئی بھی اور منشی وغیرہ دکچائری کے اندر آپ کو کوٹ فی کے نام پر سکسیشن سرٹیفیکیٹ یا لیگل ہرشیپ سرٹیفیکیٹ کے اوپر آپ سے فیس دیمانڈ کرتے ہیں تو وہ بالکل اللیگل ہے اگر آپ مزید جاننا چاہتے ہیں وہ تمام لوگ جن کو اس کے بارے میں نہیں پاتا کہ سکسیشن سرٹیفیکیٹ یا لیگل ہرشیپ سرٹیفیکیٹ کیا ہے اس کے لیے ہم نے ایک پروپر ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں آپ کو جا کے دیکھ سکتے ہیں